بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاشیم علی اور انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کمپیوٹر پروفیشنسی لائسنس موڈیول نمبر ون انٹرودیکشن تو دیئر سٹوڈنس یہ میں صرف و صرف انشاءاللہ اس لئے بنا رہا ہوں تاکہ آپ سب کو جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پروپر نولیج ہو جائے کہ ایکچلی آپ نے لن کیا کرنا ہے کس طریقے سے آپ لن کریں گے اور کس طرح آپ اس میں بیٹر اور بیٹر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے آپ کو یہ بک اس لئے ریکمین گئی گئی ہے کمپیوٹر پروفیشنسی لائسنس تاکہ آپ کو پتا چل سکے ایکچل میں کمپیوٹر ہوتا کیا ہے اور اگر آپ اس بک کو کر لیں گے انشاءاللہ میں آپ کو فل ڈیپلی گریپ دوں گا آپ نے میرے وارڈز کو سننا ہے گوھر سے سننا ہے اور کمپلیٹ سنے تاکہ جو ہے آپ کو انڈرسٹینڈنگ آپ کی زیادہ سے زیادہ بیٹر ہو سکے کوئی ایکچلی اس میں کیا ہوا ہو کیا رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے بہت آسان ہے ریزنیبل ہے اور اچھی ہے اگر آپ اس کو صحیح سے لن کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ بندے یا وہ بندیاں جو کمپیوٹر کا ہاؤ ناو بلکل بھی نہیں جانتے انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جان جائیں گے تو ڈیئرز ویورز انشاءاللیکچر نمبر 1 ہے ہمارا انٹرڈکشن ٹو ٹریننگ انوارمنٹ اینڈ کمپیوٹر بیسیز تو سب سے پہلے مجھو سٹار کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز جو ہے میری چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو تاکہ آپ کو ملتی رہے اور مزید اس طرح کی جو ہے انوارمنٹ ساکھ ہمارا ریلیشن جو ہے بھر کر آ رہے تو ڈیئرز سب سے پہلے مجھو میں ہمارا مجھو دیکھ لیتے ہیں کہ پہلا مجھو ہے ہمارا انٹرڈکشنز ہے دوسرا بھی مجھو انٹرڈکشن کے بارے میں ہے تیسری مجھو میں ہمیں ورڈ پرسیسنگ کے بارے میں کہا گیا ہے ایم ایس ورڈ کے بارے میں فور مجھو میں ہمیں ایکسل کے بارے میں بریفلی بتایا جائے گا مجھو میں ہمیں پھر انٹرڈکشن ہے اور مجھو میں ہمیں ویب ڈیویلپنٹ کے بارے میں خانو بتایا جائے گی تو ویورز اس کو لن کرنے کے بعد ایکچول میں آپ پہنچو گے کیا آپ کرو گی کیا تو جب آپ اس کو کر لوگے تو آپ کسی کے سامنے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کمپیوٹر آتا ہے پریشان نہیں ہونا don't worry about it I'm with you so let's start our videos تو سب سے پہلے آپ نے اس انٹرڈکشن کو پڑھ لینا اس میں کوئی ریاد کرنے والی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آجانا ہے what is an computer ایکچول میں کمپیوٹر ہے کیا آپ اپنے پی سی بے یوز کر رہے ہیں آپ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں ایکچول میں آہیے چیز ہے کیا ہم نے سنا تو ہوگا کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے لیکن میں آج آپ کو اس کا سمپلسٹ اور ورڈنگز بتاتا ہوں کہ ایکچول میں کمپیوٹر ہوتا کیا ہے آپ نے میرے ورڈز کو گور سننا ہے اور بائی لفظ سننا ہے تاکہ میں اس کو آپ کو ایسی ہائیلیٹس کرتا جاؤں گا اور آپ نے اس کو نور کرتے جانا ہے اور ادھر اپنے ہائیلیٹس کرتے جانا ہے تو سب سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کمپیوٹر ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے جی کمپیوٹر 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 ایک ایسا لفظی جو ہے آپ کا لفظ کمپیوٹر یہ لاتین کے زبان کا ہے جس کا مطلب ہے کلکولیٹ کرنا یا پروگرامیبل مشین ہونا تو یہ ایک الیکٹرونک مشین ہے جو کرتی کیا ہے یہ کام کرتی ہے کہ آپ کا انفرمیشن جو ہے فوم کن دو نوٹ دو ایلیتنگ ویڈاوٹا پروگرام اس کے بعد میں آپ کو اس کی ایکٹرونک دو بتاتا ہوں کمپیوٹر یا الیکٹرونکس ڈیوائس دیٹا کو لیتی ہے یا اسٹرکشنز کو ہدایت کو لیتی ہے یا انفرمیشن کو لیتی ہے انپوٹ کے ذریعے انپوٹ کیا ہوتا ہے انپوٹ وہ ہوتا ہے جو ہم ٹائپ کرتے ہیں وہ اس کو لیتا ہے اور کسی اور جگہ میں اس کو آؤٹپوٹ کر کے ہمیں سکرین پر دکھا دیتا ہے ٹھیک ہے جی جیسے میں یہاں پر ٹائپ کر رہا ہوں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ ٹائپ کرتے ہیں تو آپ اسی ٹائم سکرین پر نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ پروسیس جو ہوتا ہے کمپیوٹر کہلاتا ہے تو ٹھیک ہے آپ نے اس میں یاد کیا کرنا ہے it is a machine it is an electronic machine which is used to just that takes data instruction and information and input and produced output after processing it ٹھیک ہے جی اب اس کا کمپیوٹر کے advantages کیا ہوتے ہیں آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ efficient ہوتا ہے reliable ہوتا ہے storage ہوتا ہے اس کا fast result ہوتا ہے آج کل کے دور میں آپ سب کمپیوٹر use کرتے ہیں میں بھی کمپیوٹر use کرتا ہوں laptop use کرتا ہوں آپ بھی laptop computer mobile use کرتے ہیں تو آپ اس کے بہت زیادہ فائدے لکھ سکتے ہیں فائدوں میں کیا نمبر آ سکتا ہے نمبر ایک جیسا کہ اس نے بتایا ہے ہمیں efficiency کیا ہوتی ہے efficiency کا مطلب ہوتا ہے بہتری ٹھیک ہے جی اس نے کہا کہ machine جو ہے یہ انسان سے بہت زیادہ مختلف ہے اور یہ بہت زیادہ time بہت زیادہ کام منٹوں اور سیکنڈوں میں کر سکتی ہیں مثلا یہاں پہ دیکھیں اگر میں آپ کو کہتوں کہ آپ جو ہے مجھے اس کا جواب بتائے 10,000 multiply by 23 تو آپ پریشان ہو جائیں گے اور آپ calculate نکال کر اس کو ہاتھ سے کریں گے تو کافی time consuming ہوں گا ہوگا لیکن یہی کام اگر آپ computer کے ذریعے کریں گے تو یہ کام آپ کا بہت جلدی ہو جائے گا تو سب سے پہلے تھا efficiency آپ نے لکھنا ہے کہ computer جو ہے efficient ہوتا ہے efficient سے مراد ہے کہ بہترین کار کردگی کرنے والا جو کام انسان millions or times میں کرتے تھے وہ کام اب یہ computer آسانی سے کر سکتا ہے readability کیا ہوتی ہے reliability sorry reliability کیا ہوتی ہے reliability means کہ یہ کتنا reliable ہے یہ کتنا انسان کو سکون دیتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کا simplest that آپ اپنے لفظوں میں اس کو لکھ سکتے ہیں کہ computer جو ہے آپ کا بہت زیادہ وقت بچا دیتا ہے اگر آپ نے کسی کو اگر آپ کو میں simplest بتانا چاہوں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ پرانے وقت داگ بیجتے تھے تو وہ ایسے جاتی تھی اتنا time consuming ہوتا تھا لیکن اب کی دور میں آپ داگ جو ہے email کے ذریعے کرتے ہیں پہن جاتی ہیں جو وارس ایپ کرتے ہیں تو وہ پہن جاتی ہے یہ اس کا reliable ہے storage کے حوالے سے کہ computer میں کتنی storage ہو سکتی ہیں پہلے آپ کے جیسے mobile میں ہوتے ہیں 32 GB کا card ہوتے ہیں ایسے ہی computers میں two جو ہے مختلف ہارز لگی ہوتی ہیں 500 GB کے لگی ہوتی ہے 1 TB کے لگی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ کتنا data store کر سکتا ہے storage سے کیا مراد ہے storage سے مراد یہ ہے کہ computers given an advantage of storing large amount of data in one place کہ ہم بہت زیادہ data کو ایک ہی جگہ پر store کر سکتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات i hope کہ آ رہی ہوگی پریشان نہ ہو آہستہ آگے جاگے مزا آئے گا tension لینی صحیح ہے چلیں آپ آگے جنتے ہیں ایسا مزاق ہونا چاہیے تا آگے تھوڑا بہتا ریلیکس دے ہوئیے اوکی تو جناب اس کے بعد ہے کہ actual میں storage کا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ storage وہ ہوتی ہے کہ جہاں تمام سے زیادہ سے زیادہ data کو ہم ایک ہی جگہ پر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد fasted result اور یہ تو بہت ہی میں کہتا ہوں مزیدار ہے کہ fast result کیسے ہوتا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کو میرے ویڈیو اپلوڈ کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ fastest result ہے information transfer کرنے کا اس نے بھی وہی لکھا computers are capable of doing many difficult tasks in very short time ٹھیک ہے جی کیسے fast کام کر سکتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا کہ جناب اس کا آپ مجھ سے جلدی جلدی سے جواب دیں تو آپ تو پریشان ہوئے کہ یار یہ بندے نے لکھیا کہ یہ سیسے یہ نا تو brothers and sisters پریشان نہیں ہونا بس اس کو یہ کام fastest ہوتا ہے کمپیوٹر کے ذریعے کوئی بھی کام ہم تیزی سے لکھ سکتے ہیں پیپر میں آ جاتے تو آپ کہتے ہیں جی ہم پہلے زمانے میں آپ جو ہے کمپیوٹر ہین سے ہوتا تھا ہماری ویڈیو کا کام یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کمپیوٹر پکرا دیں ادھر ٹائپ کرنے پڑتے ہیں یہاں پہ کام fastest ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انپوٹ basic terms for کمپیوٹر میں یہ بہت easy ہیں بہت زیادہ reliable ہے میں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو آپ کو جو بہت بریفلی بتاؤں گا انپوٹ کا کیا ہوتا ہے اور پوٹ کا کیا ہوتا ہے یہ asset words ہے جو انشاءاللہ اگر آپ words کو سنتے جائیں گے تو آپ کو زیادہ آسانی رہے گی صحیح ہے اور پلیز don't forget to subscribe my channels what is an input input کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز anything given to the computer is called input here is what is an input اب یہ لکھیں anything is given to the computer is called input جیسے کوئی بھی چیز جو ہم computer کو دیتے ہیں وہ input کہلاتا ہے like i جیسے like you type in computers ٹھیک ہے ms in ms office ٹھیک ہے جیسے ابھی آپ سب نے c پہلا پہلا پیپر دینا ہے جیسے آپ computer پہ type کر رہے ہو تو وہ آپ کیا کر رہے ہیں computer کو input دے رہے ہیں اور جو computer ہمیں input ہمیں شو دیتے ہیں سکرین پر ہمیں آؤٹ پوٹ ٹھیک ہے نہیں سمجھ رہی ہے بات کی input میں کیا ہوتا فرق ہے اور output میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو ہم computer کو دیتے ہیں وہ output ہوتی اور in the reward جو computer ہمیں دیتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں and the computer given is given in output ٹھیک ہے جو چیز anything that comes from input is called an output is called an output ٹھیک ہے input کی اب example دیکھ لیں input آپ کس کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ input جو ہے keyboard آپ کا keyboard mouse آپ keyboard کے ذریعے input کر سکتے ہیں آپ mouse کے ذریعے input کرتے ہیں آپ using a touch pad input کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ سب کے کیا ہیں input tools ہیں کہ آپ کس کے ذریعے computer میں input کرتے ہیں output کیا ہوتی ہے input devices میں آجائیں کہ input devices کیا ہوتی ہیں تو یہاں پہ جیسے میں نے آپ بتایا ہے کہ anything is given to the computer is called input تو اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں جو میں نے آپ کو define یہاں پہ بتائی ہے آپ نے اس کو سٹاپ کر دیکھ لینی ہے anything is given to the computer is called input ٹھیک ہے تو یہ آپ کو انشاءاللہ ریلیو لے گا آپ کا یہ کام ہو جائے گا اور output پہ اس طرح input devices میں کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا microphone keyboard یہ سارے آپ کی mouse یہ سارے کیا ہیں input devices جو ہے ادھر بھی لکھ دیتا ہوں anything that comes from input اور آپ یہ کہ دیں anything that comes off a computer is called an output جو چیز ہمیں computer سے آتی ہے وہ ہماری output کہلاتی ہے مثلا output devices میں کیا ہوتا ہے output devices is a hardware used to get the output from computer ٹھیک ہے for example head phones are output devices and use for listening sound in a computer سمجھ جا رہی ہے بات کی اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں microphone کا use کر رہا ہوں headphone کا use کر رہا ہوں تو میں computer کو actual میں input دے رہا ہوں لیکن computer اس کے ریوار میں جو output دے جب میں اس گھانے سن رہا ہوں جو میں بول رہا ہوں وہ input اور اس کے ریوار میں جب میں کبھی sound سنتا ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے output دیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ تھی آپ simple as that input اور output کیا ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی processing کیا ہوتی ہے process بہت آسان کہ اے کام کردے کردے اسی ایتھے تکر پہنچیں مثلا کہ the way جہاں سے آپ شروع کریں گے اور جہاں پر end ہوتا ہے اس کے درمیان کا جو way ہوتا ہے وہ processing کہلاتا ہے مثلا یہاں پہ اگر کمپیوٹر کی لینگویج میں آ جائیں جب ہم کمپیوٹر کو information input دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو وہ ہمیں output دیتا ہے اس کے درمیان میں ایک process استعمال ہوتا ہے جسے processing کہتے ہیں ٹھیک ہے کمپیوٹر is given the data and instruction as input which is process to create output in the form of information ایسے ہی ہے تو جیسے ہم جب type کرتے ہیں تو وہ ہمیں process کر کے ہی ہمیں output دکھاتا ہے تو اس کو processing کہتے ہیں تو یہ process ہمیں کس طرح کا آسکتا ہے مثلا ابھی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں type کر رہا تھا تو مجھے یہ output نظر آ رہی تھی comes out of a computer is got an output تو یہ handwriting میں تھا keywords میں تھا یہ میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں 2222 and so on ایسے یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں تو وہ ہمارا processing میں ہو کر ہی گزرے گا just that یہاں سے لے کے آپ نے اس کا یہاں تک یاد کرنا ہے storage پہ آجائیں جی storage پہ سب سے جو most important ہے storage آپ اس کی بہت زیادہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ 500 GB رکھ لیں storage also referred as memory ٹھیک ہے the ability of the computer to store data information instruction it is save digital data RAM and hardware disk memory اس کو چھوڑ دیں آپ آپ نے صرف اس کا یاد رکھنا ہے storage کیا ہوتی ہے storage جیسے آپ کا GB card ہوتا ہے ایسے ہی آپ نے یاد رکھ ہے کہ storage کیا کرتا ہے ایک خاصیت ہوتی ہے computer کی کو اپنے اندر data store کرنے کے لیے storage is the ability of computer to store data information and instruction میں آپ کو اس کی define properly written کر دیتا ہوں actually میں یہ کیا رہا ہے آپ کو تا سمجھ سکتے کہ storage ہوتی کیا ہے ٹھیک نہیں storage it is the ability of computer to store data or information information or instruction یہ ہوتی ہے storage آپ کتنی کر سکتے ہیں storage device کے لیے storage device کون سی ہوتی ہیں آپ کی زہی سی بات ہے آپ کے پاس sd card ہوتے ہیں memory card جس کو آپ بولتے hard drives ہوتی ہیں جو آپ کے لیپیز میں لگ گئی ہوتی ہیں اس میں آپ کی ssd hard آج جاتی ہے ٹھیک ہے جو بہت آج کے latest ہے اور fastest ہے ssd hard آپ computer store data information and instruction کہ آپ اپنے اندر record کیسے کر سکتے ہیں time ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے اس کے بعد story devices میں یہ دیکھیں آپ اس کو بلکل وہی کہہ رہے ہے are being used in a memory there اس کے بعد اس نے یہ بھی use کی ہے cd room اور dvd یہ تو پرانے وقتوں ہو جاتے تھے لیکن اب ہم memory car میں کر لیتے ہیں اپنے موبائل میں کر لیتے ہیں یہ سب کیا ہے story device ہے اگر آپ کو story device میں آجائے تو آپ کے mobile بھی story device ہے آپ کے لیپ ٹوپ بھی سٹوریج device ہے memory car بھی سٹوری device ہے اس کے بعد کافی لمبا ہے بھی ہارڈویر کیا ہارڈویر ہوتا ہے ہارڈویر ہوتا ہے that physical element of the computer that we can touch جن چیزوں کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہارڈویر مثلا میں یہاں پہ اس کے آپ کو define بتا اس کا آپ نے یہ یاد کرنا ہے hardware that a physical element of the computer اس called hardware ہارڈویر ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو آپ کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ ہارڈویر کیا ہوتا ہے what اچھے ہارڈویر 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 کیا ہوتا ہے hardware is the physical element of the computer اس کو آپ قتم کر دیں بس اتنا سے یاد رکھ رہ ہے ہارڈویر کیا ہوتا ہے لائک اگزیمپل میں آجیں جیسا آپ کا keyboard وہ چیزیں جن کو آپ touch کر سکتے ہیں آپ کا hardware کلا ہے keyboard آگیا اس میں mouse cd room hard disk ٹھیک ہے یہ سارے آپ کے کیا ہیں یہ hardware ہے جن چیزوں کو آپ touch کر سکتے ہیں وہ لائک ہوتے 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 وائل میں آپ کو software بھی بتا دیتا ہوں software software کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تا کے ویڈیو سا ٹھوٹے سا ٹائم زیادہ لمبا رہا ہے a set of instruction given to the computer is called software یہاں بھی میں آپ کو software کی briefly اور short example ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کو اس کی سمجھ لگی ہے میں یہ پہ لکھ دی آپ نے صرف وہ یاد کرنے اس کو چھوڑ دینا کیا لکھا اتنا بڑا مہین ہی پڑا software کیا ہوتا set of instruction that comes to the user to perform certain operations ٹھیک ہے میں آپ کو مقتصر کر کے بتا دیتا ہوں کہ actual میں software کیا ہوتا ہے a set of instruction given to the computer to solve different problems called a software ٹھیک ہے set set instruction given to the computer to solve the different problem is called software ٹھیک ہے جی یہ ای دی بلیف ای آر دی آگیا اور یہ problems کا یہ آگیا ٹھیک ہے کیسے مثلا software میں آپ کو سمجھ نیا کے لیے ہو جیسے کہ ہم اگر ہم ونڈو نیو کرتے ہیں یا اپنا موبائل نیا لیتے ہیں تو اس میں software کرنے کی ضرورت آتی ہے کہ اگر آپ نے vlc پہ کوئی ویڈیو چلانی ہوتی ہے تو وہ سب آپ کی یہ بھی چھوڑنے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو یاد کرنے کی اس کے بعد آجائیں آپ ٹائپ آف کمپیوٹر کمپیوٹر کسنی قسم کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی کمپیوٹرز دے آر فائف بیسک ٹائپس آف کمپیوٹرز سوپر کمپیوٹرز مین فرنگ کمپیوٹرز مینی کمپیوٹرز پرسنل کمپیوٹرز پورٹیبل کمپیوٹرز اور اس کے بعد یہ آپ کا انڈ ہے تو اس کے بارے میں آپ کو میں صرف وہ صرف یہ آٹھ منٹ میں قریبولیر کر دوں گا آدھے گھنٹے کے ویڈیو میں آگے اس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس کمپیوٹر کے کتنی قسم ہے پانچ یہ آپ کو امسی کی اوز آ سکتا ہے ٹائپ آف کمپیوٹرز کتنے ہوتے ہیں پانچ کمپیوٹرز ہوتے ہیں سوپر کمپیوٹر آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ جیسے یہ بڑی بڑی ملز جو ہوتی ہیں یہ بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں یہ وہاں پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ لاکھوں کمپیوٹرز کو ایک ساتھ ہینڈل کے یا جا سکے وہ کام سوپر کمپیوٹر کرتا ہے اگر آپ اس کی ڈیفائن میں آجیں تو سوپر کمپیوٹر آر کے پیبل آر پرفارمنگ آپریشن دیکھو نور بی پیکٹیکل فور پی سی آر میں انفروم کمپیوٹرز ٹھیک ہے آر دہ فاسٹس کمپیوٹر یہ بہت زیادہ تیز کمپیوٹر ہے کیونکہ اس کی سپیڈ اور میمری اتنی زیادہ ہوتی ہے جو کہ پی سی اور میم فریم میں نہیں ہوتی اس کی کیا فائدہ ہیں جی اس کی سپیڈ بہت اچھی ہوتی ہے ایکوریٹ ہوتا ہے زبر دستہ ہوتا ہے ایکزیمپل میں اس نے اس کے یہ تینچار نام دے دی ہیں آپ نے صرف اس کا یہاں سے نام یہ بات یاد رکھ رہی ہے یہ سب سے زیادہ تیز ہے سوپر ہے نا سوپر بسکٹ کھایا ہے کبھی یہ ویسے بہت لذیز ہے لیکن یہ بہت تیز ہے اس لئے سوپر کمپیوٹر بہت تیز ہوتا ہے سب سے زیادہ کن سے زیادہ مین فریم سے مینی سے اور پرسنل کمپیوٹر سے یہ بہت 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 بڑے بڑے اعداروں میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ اس وقت یہ آپ کے جو ہے پی ایم پوٹل میں استعمال ہو رہا ہے جو عمران خان صاحب یوز کر رہے ہیں اس کے بعد ہے مین فریم کمپیوٹر مین فریم کمپیوٹر کیا ہوتا ہے یہاں پہ جہاں پہ لاکھوں نہیں صرف سینکروں کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ یہ آپ کا مین فریم کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے مثلا مین فریم کمپیوٹرزار آل دا پروسیسنگز دن سینٹرلی ٹھیک ہے آئر دا یوزر ٹرمینیرز آل کارڈ ڈم ٹرمینلز میز دین سمجھا رہی ہے بات نہیں مثلا جہاں پہ ہم صرف انپوٹ دیتے ہیں اور ہمیں آرپورٹ مل جاتے ہیں یہ آپ کے ادھر استعمال ہوتے ہیں مثلا آپ کے بینکوں میں جب بینکوں میں ہم صرف وہاں پہ جا کے پیسے جمع کرواتے ہیں تو وہ ہمیں رسیدے دیتے ہیں تو یہ کام پیچھے سے کون کر رہا ہوتا ہے مین فریم کمپیوٹر کر رہے ہوتے ہیں وہ بندے جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی صرف انٹری کر رہے ہوتے ہیں بیٹی سی آئی ہے بینکس ہوتے ہیں یہ ادھر ارگزانزیشن دا پاکستان ٹھیک ہے اس کے بعد آگے آپ کا مینی کمپیوٹر مینی کمپیوٹر یہ اوپر والے دونوں سے ہلکا ہوتا ہے تھوڑا سا آپ نے اس کو یاد کیسے کرنا ہے سوپر کمپیوٹر ساتو والدہ سب سے زیادہ تیز مین فریم اٹھو تھوڑا یا کٹ مینی اس سے کم پرسنل اس سے کم اور پورٹیبل اس سے کم ہوتا ہے ٹھیک ہے مینی میں کیا ہوتا ہے یہ آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے کہ یہ بتانے کیا لکھا ہے لیکن میں آپ کو سمپلس بتا دیتا ہوں مینی کمپیوٹر کو ہم سمال لائبریریز میں یوز کرتے ہیں جیسا کہ آپ کی وچول یونیورسٹیو پاکستان یا ہمارے ہر کیمپس میں ایک مینی کمپیوٹر ہوتا ہے جو پروسیسر کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو صرف اور صرف دس بارہ یا پچاس یا سو کمپیوٹر کو اٹھا ٹائم ہینڈلز کر سکتا ہے اور اس کی سمیڈ اوپر والے دونوں سے کم لیکن پرسنل اور پورٹیبل کمپیوٹر سے زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو یہ آجائے تو آپ نے کیا لکھنا ہے آپ نے لکھنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بلکہ میں آپ کو اس کا ہائی لیٹ بتاتا ہوں تاکہ ٹائم کم ہے ٹائم تھوڑا زیادہ ہو جائے کم ہو جائے گا تو اس کا آپ نے صرف ایسے یاد رکھنا ہے کہ یہ اوپر والے دونوں سے کم پاور فول ہے لیکن ان دونوں سے زیادہ پاور فول ہے پرسنل کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے پرسنل کمپیوٹر میں میں نے جو آپ کو سب سے پہلے کمپیوٹر کی تاریخ بتائی ہے یہاں پہ یہاں پہ جو میں نے آپ کو کمپیوٹر کی تاریخ بتائی ہے کمپیوٹر is an electronic machine which is used to transfer data from one place to another ٹھیک ہے تو یہ آپ نے صرف یاد رکھنی ہے کہ main frame وہی کمپیوٹر ہوتا ہے پرسنل کمپیوٹر جو آپ گھر پہ use کر رہے ہیں جو اس وقت آپ use کر رہے ہیں یہ آپ کا پرسنل کمپیوٹر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آپ کی پورٹیبل کمپیوٹر یہ سب سے ہی زیادہ easiest ہے اور اس کو جو ہے موبائل استعمال کے لیے بنایا گیا تھا جیسا کہ اب آپ نے touch کی پیٹ دیکھے ہوں گے یا desktop کمپیوٹر دیکھے ہوں گے تو یہ سب ان کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو آپ پڑھ لیجیے گا اتنے easy ہیں کوئی سمجھنے والی اس میں ہے نہیں تو I humbly request is to all of you ٹھیک ہے کہ please میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز بناتے وقت believe me اتنی سانس آتی ہے اور آواز کا دھیارہ نہ پڑھتا ہے کہ کوئی voice نہ create ہو کہ آپ کو disturbance ہو سننے میں تو بہت سٹرکل کرنی پڑتی ہے تو especially میں رات کو اس لیے بناتا ہوں تاکہ sure نہ ہو آپ سب کو easily understand ہو سکے تو جہاں سے بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ نے مجھے comment section میں بتانا ہے انشاءاللہ اس کے بعد میں module number 2 بناتا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا اسی ہوگا اور اس کا جو time ہے وہ بہت زیادہ ہی کم ہوگا ہے انشاءاللہ میں اس کا 15 minutes میں اس کو آپ کو module number 2 جو ہے ختم کر دیتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رہیے گا اور ہمارے میں بہت زیادہ ہوں آپ میں بہت زیادہ ہوں اور آپ میں بہت زیادہ ہوں بہت زیادہ ہوں اور مجھے شکریہ اللہ حافظ موسیقی